تیسرا پیغام وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی وسیعت کرو تلقین کرو بتایا کرو حق کیا ہے اسلام حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے قرآن حق ہے قرآنی تعلیمات حق ہے شریعت محمدیہ حق ہے ان حق کے پیغام کو عام کیا کرو اللہ نے آپ کو رکھا ہے یہاں پر تیس کرو مسلمان کو سو کرو غیر مسلم کے درمیان اللہ نے آپ کو رکھا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس سارے لوگوں کے لئے برپا کیا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آپ کے ہماری ذمہ داری ہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ بیر اور دشمنی رکھنا نہیں ہے ان کو مارنے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا ہے وہ بھی سن لے اور آپ بھی سن لے اللہ نے ہمیں رکھا ہے ان کی خیرخواہی کے لئے ان کی ویل وشنگ کرنے کے لئے کیا ان کی خیرخواہی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان کو بھی کامیاب کیا کرو تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانا ان کو بھی لے کر چلو اور اس کے لئے حق ان تک پہنچا دیا کرو ان تک پہنچا دیا کرو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبین محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین من تبیہم احسان الی ومدین اما بعد فعض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لف خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر حضرین اقرامی رمضان المبارک میں فجر کے دروس میں آج کے اس آخری درس میں آپ حباب کی خدمت میں سورة العصر کے اہم پیغامات لے کر حضر ہوا ہوں امام شافع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالی سارا قرآن نازل نہ کر کے صرف سورة العصر نازل فرماتا تو انسانوں کے لیے دلیل اور حجت کے طور پر انسان پر اتمام حجت کے لیے کافی تھا یعنی انسان یہ کہنے کہنے ہی سکتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں آئی ہے کوئی پیغام اور مسیج نہیں آیا ہے صرف سورة العصر ہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتمام حجت کے لیے دلیل قائم کرنے کے لیے کافی تھا پھر اسی طرح سے صرف سالحین کا عمل تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے لمبی مدت کے لیے جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورة العصر پڑھ کے سناتے سورة العصر پڑھ کے سنا کر ایک دوسرے کو پیغام دیتے لمبی جدائی کے وقت میں تو آئیے کیا کچھ ہے اس سورت میں جبکہ قرآن مچید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے سورت میں پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے فرمایا والعاصر قسم ہے زمانے کی اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے بلکہ بہت عظیم الشان محتم الشان چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی وقت کی قسم کھائی اور خاص طور سے اثر کے وقت کی قسم کھائی اثر اثر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے زمانے کو بھی کہا جاتا ہے time of time کو بھی کہا جاتا ہے تو اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اللہ کے پاس وقت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کیونکہ علماء نے یہ لکھا ہے یہ وقت مومن کا اصل سرمایہ ہے الوقت رأس مال المومن مومن کا اصل سرمایہ ہے وقت کیونکہ اللہ نے کسی کو دولت دیا تو کسی کو نہیں دیا کسی کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ نہیں دیا لیکن کوئی انسان یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے مجھے وقت نہیں دیا اس کو جتنا دیا مجھے اس سے کم دیا ہے کہہ سکتا ہے اللہ نے سب کو ایک سا وقت دیا ہے وقت کا جو صحیح استعمال کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور جو وقت کا غلط استعمال کرتا ہے وقت کو ضائع اور برباد کرتا ہے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے وقت کی اہمیت آپ اس آدمی سے پھوچھی کہ جس کی ٹرین ایک منٹ میں مس ہو گئی جس کا فلائٹ ایک دو منٹ کی وجہ سے چوک گئی جو کسی حادثے میں بال بال بچ گیا ایک ایک دم فراکشن اپ دا سیکنڈ میں وہ بچ گیا تو یاد رکھی میرے بھائیو یہ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے الوقت کا سیف وقت تلوار کے معنید ہے اگر تم اس کو صحیح معنی میں نہیں کاٹوگے وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا اور افسوس کرنا پڑے گا اور اسی وقت کے تعلق سے سوال بھی ہوگا کل قیامت کے میدان میں ترمیزی کی روایت ہے کہ بنو آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک چار یا پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے ان میں سے وقت کے تعلق سے دو اہم سوال ہے ایک امر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے عمر کو کہاں بٹایا ہے عمر کیا ہے وقت ہی تو ہے وقت ہی تو ہے کہ تم نے عمر کو کہاں بتایا اور عمر میں خصوصی طور پر عمر کہا گیا تو بچپن سے جب انسان بڑا ہوتا ہے بالگ ہوتا ہے اس وقت سے اس کا معاخضہ شروع ہوتا ہے بچہ ہے تو اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن جب سے وہ مچھوڑ ہو گیا بڑا ہو گیا اس وقت سے حساب کتاب شروع تو سمجھ لیجئے کہ بارہ تیرہ سال کے بعد سے لے کر اس کے حساب کتاب جو شروع ہے یہاں سے مرت دم تک جوانی کی عمر خود بخود آگئی عمر میں جوانی آگئی ہے پھر بھی الگ سے سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَ جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بٹایا یہ انسان کی جوانی کی طاقت اور قوت اور اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا تو پہلا پیغام ہمیں اس میں یہ ملا کہ وقت کا صحیح استعمال کرو وقت جو برباد کرتے ہیں اس کو زمانے میں بہت پشتانہ پڑتا ہے یاد رکھ وقت زائے نہ کریں اسی لئے نبی نے فرمایا ایسی حدیث علماء نے لکھا اس حدیث یہ اسلام کی بنیادی چند احادیث میں سے ہیں جن میں اسلام کی خیر و خوبیوں کا اندازہ لگتا ہے من حسن اسلام المر ترکو ما لا یعنی آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے لا یعنی بیکار اور فضول باتوں میں وقت کو زائے اور برباد نہ کریں اور اللہ کے نکوکار بندوں کے احساب بیان کرتے ہوئی اللہ نے بھی فرمایا جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو ان سے کنی کاٹ کے چلے جاتے ہیں اور جب لگو بے ہدا باتوں میں گزرنا پڑتا ہے بے ہدا باتوں کے پیچھے پڑتے نہیں شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کیا پیغام دیا زمانہ میں اللہ نے وقت نہیں کہا عصر کہا والعصر عصر عصر کے وقت بھی مراد ہے کیونکہ عصر کا وقت بہت انسان کے غفلت کا وقت ہوتا ہے انسان کے غفلت کا وقت ہوتا ہے چاہے وہ دیوٹی کی بات کریں تو عصر کے بعد دیوٹی کے ختم ہونے ہو کر نکلنے کا وقت ہوتا ہے یا دن کے ڈھلنے کی بات کرے تو عصر کے بعد دن ڈھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایسے تجارت اور کاروبار کی بات کرے تو حقیقی معنی میں عصر کے بعد اس کے تجارت اور کاروبار کا اہم وقت ہوتا ہے اب اس وقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے دیوٹی پہ آخری وقت میں کیا تم تم نماز کی پابندی کرتے ہو یا کی نہیں ہے اور یہ ہم پیغام ہے جیسے اثر کے وقت سے دن ڈھل رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو اسی طرح سے تمہاری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی وقت ختم ہو جائے گا اس سے پہلے تم غنیمت جان لو علماء اس کی ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کرے اس کے بعد اللہ نے پیغام دیا انسان نقصان میں ہے زمانے کی قسم کھا کر قسم کا کیا پیغام ہے جواب قسم کیا ہے انسان نقصان میں ہے یہ نہیں آدم سے لے کر عیدم تک قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں انسان نقصان میں رہے ہیں ان الانسان لفی خسر نقصان سے بچنا ہے کیا کرنا ہے آج اگر ہم لوگ نقصان میں ہیں چاہے دینی اعتبار سے ہو دنیا وی اعتبار سے ہو تعلیمی میدان میں ہو کاروبار کے اعتبار سے ہو سیاسی میدان میں ہو آپس اتحاد اتفاق کی بات ہو بے برکتی کی بات ہو یا دیگر پریشانی زندگی میں ٹینشن پریشانی کی بات ہو جو بھی ہو اگر ہمیں نقصان ہے لاز میں ہے نقصان میں ہے پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے تو یاد رکھئے سورة العصر کی ان چار بات کو یاد رکھئے اللہ نے کا نقصان سے بچنے والے کون ہیں اللہ اللہ دینا آمانو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک عمل کیے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ اور حق بات کی ایک دوسرے کو وَسِيَّ تَلْقِين وَسَوْ بِالْسَبَر اور حق کہو گے تو حق کے راستے میں سبر کرنا بہت ضروری ہے مخالفت پریشانی تکلیفیں آئیں گی یہ چار کام جو کر لیا وہ نقصان سے بچ گیا آئیے ان چار کاموں کو مقتصر معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں اور اب تک فجر کے دروس جو ہم نے سنے ہیں ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے ہر ناہیے سے ہر اینگل سے ہم اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ان چار کاموں پر عمل کیا کریں ہر ایک کے لیے پیغام ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑھوں کے لیے جوان کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے حاکم کے لیے محکم کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے سب کے لیے پیغام ہے آمنو ایمان اور ہم نے ایمان کے تعلق سے ہماری ہے ایمان انتم العالہ لئے انکنتم مؤمنین تم ہی سربلند رہوگے اگر تم مؤمن رہو ان اللہ یدافیو عن الذین آمنو اللہ تعالی ڈیفنس کرے گا ان لوگوں کے طرف سے جو ایمان والے ہیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا کہ مسلمان کیا اللہ ڈیفنس کرے گا نہیں کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے مومن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا روزہ رکھتا حج کرتا زکاة دیتا شہادتا ان کا اقرار کرتا مسلمان ہے مومن نہیں مومن کا تعلق ایمان سے ہے اللہ پر کتابوں پر فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر ان باتوں پر ایمان لانا نبیوں پر ایمان رکھنا کتابوں پر ایمان اللہ پر فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا کما حق ہو یہ بلیو اور فیت جو سارے کے سارا چپٹر یاد رکھی زندگی میں شرک نہ ہو بدات و خرافات نہ ہو اور جب نبی پر ایمان کا مطلب نبی کی اطاعت و فرما برداری ہو اللہ پر ایمان تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو اور اللہ کا بنایا ہوا نظام دینی اسلام پر عمل پیرا ہو اور اسی طرح سے آخرت میں حساب دہی کا ڈر اور خوف ہو اور اسی میں یہ قبر کی پہلی منزل ہے آخرت کی پہلی منزل قبر ہے قبر کے سوالات کی تعلق سے وہ صحیح معنی میں علم رکھتا ہو عمل کرتا ہو اس میں ایمان میں یہ ساری باتیں داخل ہیں ایمان کے منافع کفر اسے بچ جاؤ توہید کے منافع ہے شرک اسے بچ جاؤ اطاعت کے منافع ہے سنت رسول کے منافع ہے بیداد اور خرافات اسے بچ جاؤ اطاعت کے منافع ہے کسی چیز میں نئی چیز کے شروعات کرنا بیداد کو ایجاد کرنا اس سے بچ جاؤ اسلام پر عمل کرو غیر اسلامی چیزوں سے پریز و گریز کر لیا کرو تو یاد رکھیں میرے بھائیو آمنوں میں یہ سارا سمندر ہے یہ چار باتیں چار سمندر ہیں ایمان عقیدہ بلیو صحیح کر لو پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کارساز والی اور حامی ہے یاد رکھی دوسرا کام کیا کرنا ہے نقصان سے بچنے کے لیے وعمل الصالحات اور نیک عمل کیے نیک عمل دو طرح کے ہیں ایک حقوق اللہ ایل حقوق العباد اللہ کے حق جو عبادات ہیں اللہ کا ایک ہی حق ہے عبادت عبادت جتنے ہیں صرف اللہ کے لیے کرو اللہ کے صلاح سوا غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے اب جو بھی ہے نیت کرنا توقل کرنا بھروسہ کرنا عزت کے خاطر کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعائیں مانگنا توقل کرنا تواف کرنا نظر و نیاز کرنا منتیں ماننا زباہ کرنا قربانی کرنا یہ ساری باتیں عبادت ہیں صرف اللہ کے لیے یہ نیک عمل ہے وعمل الصالحات اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسنِ سلوک اللہ کے بندوں کہاں قدا ہو ماں باپ کے حقوق ادا کریں شوہر بی بی آپس میں ایک دوسرے کی حقوق ادا کریں اولاد والدائن اپس میں ایک دوسرے کی حقوق ادا کیا کریں پڑوسی پڑوسی کے حقوق ادا کیا کریں حاکم محکوم کے محکوم حاکم کے چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے کے یا جو آدمی کسی دارے کے بہت سے بڑے ہیں وہ اس کے محتیت کام کرنے والوں کے ساری کے سارے باتیں اپنوں کے غیروں کے پرائے کے سب کے حقوق آپس میں ادا کرنا یہ بھی نیک عمل میں داخل ہے ہر ایک اس کے برابر کا حق مل جائیں یہ انصاف ہے عدل ہے اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے اگر ساری تعلیمات اسلامی کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے ایک سنٹنس میں تو اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا حق حقوق اللہ حقوق العباد ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے اور اگر ایک وارڈ میں ایک لفظ میں ساری تعلیمات اسلامی کا پیغام دینا ہے وہ ہے عدل انصاف اللہ کے ساتھ انصاف کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ عدل سے کام لیا کرو یہی ہے اصل چیز ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو آپ اپنے جو ساتھ رہنے والے ان کے ساتھ عدل کیا کرو یہ عدل گویا کہ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے اور یہی نیک عمل کا خلاصہ ہے اور نیک عمل سے اللہ حفاظت کرتا ہے آپ پر جب پہلی وہی نازل ہوئی آپ گھبراتے ہوئی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد کہا انہ خشی تو مجھے تو جان نکل جانے کا ڈر ہو رہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے آپ شر اللہ تعالی آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ کے پاس جو اوصاف گنائے یہ اوصاف کیا ہے نیک عمال ہیں آپ میں ہمار نوازی کرتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں سچی بات کہتے ہیں آپ غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں ناکس ناکس مجبور پریشان حالوں کے آپ مدعویہ ہیں آپ کما کر جن کے پاس کچھ نہیں ان کو دیتے ہیں ایسے نیک عمال اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا آج ہمیں بہت سکھ ضرورت ہے کہ مسلمان سوشل ایکٹیو ڈس میں آگے بڑھیں خدمت خلق میں آگے بڑھیں اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندے چاہے مسلمان و غیر مسلم و چرندے پرندے درندے فضا ہوا کائنات ہر ایک کے ہاں ادا کریں ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کریں اللہ حفاظت فرمائے گا اور غائروں سے جب ابو بکر ہجرت کر کے نکل رہے تھے مکہ سے تو مکہ کا کافر سردار تل ملا گیا ابن دگنہ نے کہ ابو بکر آپ ہی اوساب جو خدیجہ نے نبی کے اندر گنا آئے نبی کے دوست کے اندر کافر سردان نے بھی گنا آیا اور کہا کہ نہیں میں آپ کو آمان دیتا آجاؤ اگر یہ بات ہو کل کے دن غیر مسلم بھی آپ کی حفاظت کے لئے آئیں گے اگر آپ کے ذریعے سے فائدہ ہو اور اگر دھرتی پہ بوجھ بن کر رہے تو سب کہیں گے اس بوجھ کو ختم کرو یاد رکھیں میرے بھائیو اور اس کے لئے اللہ نے ہمیں کیوں پائدہ کیا کیوں برپا کیا تیسرا پیغام وَتَوَاسَو بِالْحَق حق بات کی وسیعت کرو تلقین کرو بتایا کرو حق کیا ہے اسلام حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے قرآن حق ہے قرآنی تعلیمات حق ہے شریعت محمدیہ حق ہے ان حق پیغام کو عام کیا کرو اللہ نے آپ کو رکھا ہے یہاں پر تیس کرو مسلمان کو سو کرو غیر مسلم کے درمیان اللہ نے آپ کہ ہماری سمداری ہیں ان غیر مسلم کے ساتھ پیر اور دشمنی رکھنا نہیں ہے ان کو مارنے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا ہے وہ بھی سن لے اللہ نے ہمیں رکھا ہے ان کی خیر خواہی کے لئے ان کی ویشنگ کرنے کے لئے کیا ان کی خیر خواہی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان کو بھی کامیاب کیا کرو تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانا ان کو بھی لے کر چلو اور اس کے لئے حق ان تک پہنچا دیا کرو اگر ہم نے یہ حق نہیں پہنچا یا ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ امانت تمہیں دی تھی یہ حق تمہیں دیا تھا تم نے کیا 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 اس کو تم نے پہنچا یا ہے یہ حق کی تلقین ایک دوسرے کے کیا کرو حق کا ساتھ دو حق پر ڈٹے رہو حق کا پرچار کرو اور حق چیز کو ایک دوسرے کے درمیان پھائلایا کرو اور باطل سے پریز و گریز کرو کامیاب ہو جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے نقصان سے بچ جاؤگے اور اگر حق بات کا پرچار نہ کرو حق بات کو ایک دوسرے کو تلقین نہ کرو حق نہ سمجھاؤ حق پر عمل نہ ہو باطل پر عمل ہو باطل کو فروغ ملے باطل کو پھیلایا جائے تو یاد رکھئے معاشرہ نقصان سے نہیں بچ پائے گا نہ آپ نہ ہم نہ کوئی اور سب نقصان میں اِنَّا الْإنسان الْفِ خُسر میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا سمندر ہے ساری باتیں میں مختصر وقت بتا نہیں سکتا آخری چیز وَتَوَاسَوْ بِسْسَبَر ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو سبر کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے بے سبر انسان کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا تاجر ہے کاروبار ہے سٹوڈنس ہے یا معلم ہو ٹیچر ہو قائد ہو لیڈر ہو کچھ بھی ہو اگر سبر نہیں کرتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا سبر کیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے باد کے رکھو اور نبی نے حدیث میں فرمائے سی مسلم کے حدیث ہے کامیابی سبر میں ہے سبر کرنے والوں اللہ بے حساب عجر دیتا ہے حق کے راستے میں سبر بہت ضروری ہے سبر کا مطلب ہے ڈٹے رہو جمیں رہو ٹکے رہو پریشان نہیں ہو نہ ہے اور حق کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے حق کے ساتھ جڑے رہو ڈٹے رہو اور جو حق نہیں ہے باطل اس کے ساتھ مجھایا کرو یاد رکھیں میرے بھائیو حق کہوگے حق بولوگے حق کی تلقین کروگے اس راستے میں تکلیف مسئیبتیں پریشانی آنا ضروری آئے ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ کی جو جنت کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی اور جنت کی قیمت بہت مہنگی ہے معمولی سے نہیں ہے یہ آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے پار کرنا پڑے گا تب جا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہوا انہی چار باتوں کو اہل علم نے چار بنیادی باتیں چار بنیادی اصول قوائد اربع یعنی چار قوائد اور چار جو بنیادی باتیں اسلام کے اسی پر سارے اسلام کا خلاصہ بھی سمجھ میں آتا ہے عقیدہ ہے آمال ہے منحج ہے دعوت و تبلیغ ہے سبر ہے اس ساری بات اس کے اندر ہے اس لئے آپ سے پیغام یہ ہے کہ آپ ان پیغامات کو یاد رکھے کیا ہم نقصان اللہ نے قسم کھا کر زور لگا کر کہا زمانے میں انسان نقصان میں رہیں گے مگر جو چار کام کر لیے وہ بچ گئے دعا رب العالم ان سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان چار کام کر کے ساری دنیا والوں کو بھی ان چار کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں اللہ کرے آمین سبحانک اللہ محمد اشدو اللہ الہ اللہ استغفر وطوب الیک وصل اللہ لنبینا محمد